اسی طرح سے ٹوائلٹ جاتے ہوئے کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الخبس والخبائس بخاری کی روایت ہے ون فورٹی ٹو اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں ٹوائلٹ سے نکلتے ہوئے کی دعا ہے غفران ترمیسی کی روایت ہے سیون ابو دعوت کی تھرٹی اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں وضو سے پہلے کی دعا ہے بسم اللہ پوری بسم اللہ نہیں بسم اللہ ابو دعوت کی روایت 101 سے پتا چلتا ہے بسم اللہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے ہاں اس سستی کے نام سے دعا کی جائے جس نے ہر ایک چیز کو بنایا جو سب کا انتظام کر رہا ہے اور جو ہر ایک کا وارث ہونے والا ہے اسی طرح وضو کے بعد کی دعا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسول اللہم جالنی من التوابین و جالنی من المتطاہرین مسلم کی پانچ سو ترپن ترمیزی کی پچپن نمبر روایت ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنا دیجئے انسان اپنے جسم اور اپنے ساتھ لگی ہوئی گندگیوں کو جن کی وجہ سے عبادتی قبول نہیں ہوتی ان کو دور کرنے کا وطور خاص احتمام کرے ان میں سب سے پہلے پشاب کی چھینٹوں سے بچنا کیونکہ اگر یہ چھینٹیں جسم پر ہوں تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی تو اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ اس سے بچنا ضروری ہے اس لیے جو حکم دیا گیا وہ یہ کہ پشاب کرتے ہی فورا نہیں اٹھ جانا چاہیے کیونکہ بعض اوقات کچھ حصہ یورینیل ٹریک میں رہ جاتا ہے اور پھر وہ بعد میں ڈراپس کی شکل میں باہر آتا ہے تو اس طرح کچھ لوگ کے کپڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے یا اور زگوں پہ وہ چلا جاتا ہے جس سے نجاست نزید پھیلتی گندگی پھیلتی اور اگر وہ آپ کے کپڑوں میں گر گیا ہے اور وہ کپڑے آپ کے جسم کے ساتھ دوبارہ بار بار لگ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا رک جانا چاہیے تاکہ جسم پوری طرح صاف ہو جائے پورا پشاپ باہر آ جائے تو ایسی نماز جس میں طہارت کا احتمام نہیں کیا گیا ہو جسم ناپاک ہو وہ نماز پر بھول نہیں ہوتی تو آپ سو دفعہ کہتے رہے ہیں لیکن آپ کی صلات اسی وقت اللہ رب العالمین کے لئے ہوگی جب اس کی پسند کے مطابق ہوگی اور اس کی پسند کے مطابق کرنے کے لئے کیا ضروری ہے کہ اس میں سب سے پہلا قدم طہارت کا ہے ناپاک چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کا بروج زفہ جر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں اپنے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں پھر فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا احتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کرتا تھا یعنی ایک ایسا شخص تھا کہ جو ظاہری گندگی کا شکار تھا اور دوسرا اخلاقی گندگی کا تو ان دونوں میں بھی ایک مماثلت ہے پشاب کی چھینٹیں بڑھتے ہیں کپروں پہ پڑ جاتے ہیں جسم پہ پڑ جاتے ہیں اور چیزیں جو آس پاس کا محول ہوتا ہے اس میں بکھر جاتے ہیں تو اس سے بیڈ سمیل کے علاوہ اور بہت سی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں اسی طرح جو چغل خوری وہ بھی گندگی کو پھیلانے والی بات ہے اور اس سے بھی انسان اخلاقی طور پر نجس ہو جاتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے اور اس سے فتنا فساد بھی پوٹتا ہے جس طرح پشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے نماز تو نہیں ہوتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی بیماریاں بھی پھیل سکتی کوئی امراض بھی جنم لے سکتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ کئی امراض کی تحقیق کہاں سے کی جاتی ہے پشاب کے ٹیسٹ سے انسان کے جو پشاب کے سپیسمن ہے اس سے بہت سے امراض کا پتہ چلتا ہے انسان کے جسم کی پوری کیمیسٹری اس سے سامنے آ جاتی ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنی ہی نجاست یا اپنی ہی اخلاقی برائیوں کے شرط سے محفوظ رکھے ٹھیک ہے پھر پانی سے تحارت حاصل کرنا یہ جو آیت ہے کہتے ہیں کہ یہ آیت اہل قبع کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ وہ لوگ پانی سے استنجا کرتے تھے عام طور پر کیا رواج تھا مٹی سے تحارت حاصل کرنے کا اس سے بھی ہو جاتی لیکن پانی سے جو تسلی ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی بعض لوگ مٹی کے بغیے ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں اور اسی کو ہی تحارت کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں ٹیشو پیپر سے پشاپ کی چھیلتیں خوشک تو کیے جا سکتے ہیں مگر صاف نہیں کیے جا سکتے یعنی اگر جسم کی کسی حصے پر پشاپ لگ گیا ہے اور آپ اس کو صرف ٹیشو سے جذب کر لیتے ہیں خوشک کر لیتے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں پاک ہو گئے جب تک اس کو دھویا نہ جائے مٹی کے اندر یہ خصوصی ضرور ہے کہ وہ وہاں کی لگی نجاست کو اگر پوری طرح اتارتی نہیں لیکن اس کی ترقیب کو بدل دیتی ہے پسندیدہ ہے پھر ناپاک جگہ کو پانی سے دھونا ایک دہاتی نے مرسل میں پشاپ کر دیا صحابہ کنام اس کی طرف دوڑے تو آپ نے فرمایا اس کے پشاپ کو مت روکو پھر آپ نے پانی کا ڈول مگوایا اور پشاپ کی جگہ پر بہا دیا یعنی نہ صرف یہ کہ جسم کو بلکہ جس جگہ پر پشاپ ہو اس کو بھی دھولینا چاہیے صاف سترہ کر دینا چاہیے عام طرح پر بڑوں کے ساتھ ایسی مشکل نہیں ہوتی لیکن چھوٹے بچے یہ بہت بڑے لوگ جو اپنا پشاپ کنٹرول نہیں کر سکتے ان دونوں کے سلسلے میں پھر انسان کو مزید محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ان کا بستر ہو یا پھر واشروم تک کا راستہ یا کوئی بھی اور جگہ جہاں ان کا پشاپ لگ سکتا ہو اس سب کے بارے میں بھی احتیاط برتنی چاہیے صرف اس میں ایک سپشنل کیس چھوٹا بچہ ہے لڑکا جو ابھی روٹی نہیں کھا رہا ہو یا کوئی سولیڈز پر نہ ہو تو اس کے پشاپ کی چھنٹیں اگر پھیل جائیں تو ان پر اگر پانی کا چھنٹہ مار دیا جائے تو وہ کافی ہو جاتا ہے لیکن رڑکی کا پشاپ یا کھانا کھانے والے بچے کا پشاپ جو ہے وہ نجس ہے اور اس کو دھونا چاہیے اور دھونے کے لئے پانی کافی ہے سابن ضروری نہیں پانی پاک کرنے والا ہے پاک کر دیتا ہے سابن اس پر مزید اس کو اچھا کر دیتا ہے دودھ بھی تو بچوں کے پشاپ کا حکم جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنی گود میں بٹھایا تو اس نے آپ کو پشاپ کر دیا آپ نے پانی مگا کر اس پر چھڑک دیا اسے دھویا نہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ وہ تھا جو ابھی کھانا نہیں کھا تھا اسی طرح وہ لوگ جو ویسے صحت مند ہوں اور باقی ہر طرح کی چیٹوں سے بچتے ہوں ان کے لئے یہ احتیاط لازم ہے کہ جس فرش پر وہ نہاتے اس فرش پر پشاپ نہ کریں کیونکہ بازو کر تو پھیل کر ادھر ادھر رہ سکتا ہے نہاتے کے جب صاف پانی کا چیٹ ہے اس پشاپ کے ساتھ اکرائے گا تو پلٹ کے واپس آپ پر بھی آ سکتا ہے تو نہانے کی جگہ کو اور پشاپ کی جگہ کو الگ الگ ہونا چاہیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ يحب التوابین و يحب المتطاہرین بے شک اللہ محبت کرتا ہے کسرے سے توبہ کرنے والوں سے کیونکہ کسرے سے توبہ گناہوں کو دھوڑ ڈالتی ہے اور اسی طرح پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے متطہر کی جمعہ متطہرین متطہر یعنی جو کوشش کے ساتھ پاکیزگی اختیار کریں اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے روز مرہ زندگی میں نہ صرف یہ کہ اپنے جسم بلکہ اپنے ماحول کو بھی صاف سترہ رکھیں